السلام علیکم دوستوں دوستوں ہم سب جانتے ہیں کہ مصر کی تاریخ کافی دلچسپ ہے ان کے بنائے ہوئے احرام اور سفنکس بھی ہر دور میں انسانوں کی سوچ کا مرکز رہے ہیں اور سینکڑوں سالوں سے سائنسدانوں کو حیرت میں مبتلا کیے ہوئے ہیں لیکن اگر ہم ان تمام باتوں کو چھوڑ کر اگر یہ دیکھیں کہ وہ اپنی روز مرہ کی زندگی کیسے گزارتے تھے ان میں کیا رسومات رائز تھیں تو دوستوں آج کی ویڈیو میں ہم انہی حقائق سے پردہ اٹھائیں گے کہ آخر مصر کے لوگوں میں کیا عجیب و غریب رسومات رائز تھیں اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ میں آپ کو مومیفکیشن کے بارے میں بتاؤں گا تو یقین جانئے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں اس سے بھی عجیب چیزیں مصریوں میں رائز تھیں نمبر ٹین چائلڈ برت چائلڈ برت ایک ماہ کی زندگی میں سب سے دردناک ایکسپیوینس ہوتا ہے اور کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اس دور میں یہ سب کچھ کیسے ہوتا ہوگا جب کوئی مارڈرن میڈیکل کیل نہیں ہوتی تھی قدیم مصر میں بچے کی پیدائش کے وقت ماں کو دو انچی اینٹوں پر ایک خاص پوزیشن میں کھڑا کیا جاتا تھا ان برکس کو وائٹس برت برکس کہا جاتا ہے جن پر مصری خداوں اور بچوں کے خاکے بنے ہوئے ہوتے تھے ان خاکوں کے بنانے کا مقصد بچوں کو شیطانی طاقتوں سے بچانا ہوتا تھا پیدائش کے وقت ایک خادمہ عورت کو پکڑ کر رکھتی جبکہ ایک خادمہ بچے کو سنبھالتی تھی قدیم مصری لوگوں میں یہ عقیدہ تھا کہ بیماری دراصل شیطانی طاقتوں کے اثر سے ہوتی ہے ان کا ماننا تھا کہ صفائی اور بیماری کا آپس میں تعلق ہے ان لوگوں کو بیکٹیریا کو تو معلوم نہیں تھا مگر وہ سوچتے تھے کہ ہمارے جسم میں کچھ چینلز ہوتے ہیں جن کو شیطانی طاقتیں روک دیتی ہیں مگر وہ مانتے تھے کہ ایسی اشیاء کھانے سے جن سے آپ کو موشن لگیں ان سے یہ چینل کھل جاتے ہیں اور ان کی تمام بیماریاں ٹھیک ہو جاتی ہیں وہ اس کے لیے جن چیزوں کا استعمال کرتے ان چیزوں میں کھجوریں چھلکا اور کیسٹر آئل وغیرہ شامل ہے نمبر ایٹ قدیم مصری لوگ صاف صفائی کا کافی خیار رکھتے تھے مگر نہانے کے علاوہ وہ صفائی کے حصول کے لیے اپنے بال کار دیتے تھے آپ نے اکثر ان کے خاکوں میں دیکھا ہوگا کہ ان کے گھنے اور لمبے بال ہیں مگر دراصل یہ وگز ہوتی تھی ایک تو یہ وگز لوگوں کو سورج کی روشنی سے بچاتی تھی اس کے علاوہ گنجے پن کو چھپانے میں بھی مدد دیتی تھی اس وقت جوئیں بہت ہوتی تھی جس کے سبب ان وگز کو بھی کنگی کرنے کی ضرورت پڑتی تھی اور یہ وہ کنگی ہے جو وہ لوگ استعمال کرتے تھے مصری لوگ خاص مواقعوں پر خاص طرح کی وگز پہنتے تھے جن میں خاص لگینے لگائے جاتے تھے تحقیقات سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ یہ لوگ وگز میں ایک خاص طرح کا جل لگاتے تھے جو کہ جانوروں کی چربی سے بنائی جاتی تھی نمبر سیون دوستو اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ چوہے کی ہڈیوں سے بھرا ہوا بیگ اپنے بچوں کی گردن میں ڈال دیں اور اس طرح آپ کے بچے بستر میں پشاب کرنا بند کر دیں گے تو آپ کہیں گے کہ میں پاگل ہوں مگر قدیم مصری لوگ یہی کام کرتے تھے دراصل چوہوں سے یہ لوگ کافی بیماریوں کا علاج کرتے تھے چوہوں سے ایک خاص قسم کا تیل بنایا جاتا تھا جس سے گنجے پن اور درد کا علاج کیا جاتا جس عورت کا پہلا بچہ ہوتا تھا اسے چوہے پکا کر کھلائے جاتے تھے اور مصری ممیز کا جائزہ کرنے سے یہ معلوم ہوا کہ ان کے پیٹ میں چوہوں کی ہڈیاں پائی گئیں اور تحقیقات سے یہ بات بھی ثابت ہو چکی ہے کہ ان لوگوں میں چوہوں سے بیماریوں کے علاج کرنے کے کافی طریقے رائش تھے دراصل مصری بادشاہ پیپی کو مکھیوں سے بڑی چڑھ تھی اس کا حل اس نے یہ نکالا کہ اس نے اپنے آس پاس کے نوکروں کو شہد کا لیپ کرنا شروع کر دیا جس کے سبب تمام مکھیاں ان نوکروں پر بیٹھتی تھی اس طرح بادشاہ پیپی کی مشکل حل ہو گئی کہا جاتا ہے کہ اس کا دور حکومت بہت طویل تھا تو دوستو ذرا سوچئے کہ اسی دوران کتنے ہی نوکر مکھیوں کو بادشاہ سے دور رکھتے رکھتے موت کے گھاٹ اترے ہوں گے نمبر 5 خاندان میں شادی کرنا اگر ہم شاہی تخت کی حفاظت کی بات کریں تو ہمیں تاریخ میں ایسے کئی واقعات مل جائیں گے جب تخت کو بچانے کے لیے خاندان میں شادیاں کی گئیں مگر قدیم مصری لوگوں میں خاندان میں شادی نئے فیرون کا سبب بنتی تھی مصری لوگوں میں نہ صرف قزنز میں شادی ہوتی تھی بلکہ بہن سے بھتیجیوں سے حتیٰ کے ماں سے بھی شادی کی جاتی تھی مثال کے طور پر توتن خامن جس نے اپنی ہی بہن سے شادی کی اور اس کے ماں باپ میں بھی بہن بھائی کا رشتہ تھا نمبر 4 دوستو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ مصر کے احرام غلاموں نے بنائے مگر اب یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ ان لوگوں کو اس کی رقم ادا کی جاتی تھی مگر اس سے حیرت کی بات یہ ہے کہ ان تمام ترکاموں کو انجام دینے کے لیے بادشاہ ایسے لوگوں کا انتخاب کرتے جو کہ بونے ہوں یا ان کے قد کافی زیادہ ہوں کیونکہ مقبروں میں کافی قیمتے چیزیں بھی ہوتیں ان کی حفاظت کے لیے وہ ان کا انتخاب کرتے تھے کیونکہ اگر وہ ان چیزوں کو لے کر بھاگتے بھی تو وہ آسانی سے سب لوگوں میں پہچانے جا سکتے تھے نمبر 3 آج کے دور میں جب کوئی شخص گرفتار ہوتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مجرم ثابت ہونے تک ملزم ہے مگر مصریوں میں اس کا الٹ تھا یعنی کہ ملزم ثابت ہونے تک یہ مجرم ہے اور اس مجرم کو الزام کو غلط ثابت کرنا پڑتا تھا اسی دوران اسے خوب مارا پیٹا بھی جاتا اس کے علاوہ ان لوگوں میں فیصلہ کرنے کا ایک اور طریقہ بھی رائش تھا جس میں وہ اپنے ایک خدا کی مورتی کو میلز پر رکھتے جس کے سامنے دو کارٹ پڑے ہوتے جن میں اس شخص کی زندگی اور موت کا فیصلہ ہوتا مگر فیصلہ دراصل پادری کرتا جو کہ اس مورتی کو جس کارٹ کی طرف کھسکا دیتا وہی اس شخص کی قسمت ہوتی نمبر ٹو مصری پادریوں کی روایات مصری لوگوں کے نزدیک ان کے پادریوں کی بڑی اہمیت تھی مگر پادریوں کے لیے یہ سب کچھ آسان نہ تھا ایک ہی قلعے میں رہنا جو کہ ایک خاص خدا کے لیے بنایا جاتا تھا اور پھر اس خدا کی یوں خدمت کرنا کہ گویا وہ زمین پر موجود ہے روزانہ کھانا بنا کر اس قلعے میں لائے جاتا اور جب تک پادری یہ نہ کہہ دیتا کہ ان کا خدا خوش ہوا بادشاہ تک کھانا نہ کھاتا پادریوں کو روزانہ اپنے سارے جسم کے بالوں کو مکمل طور پر صاف کرنا پڑتا تھا دن میں دو مرتبہ اور رات میں بھی دو مرتبہ نہانا پڑتا ایک مرتبہ ٹھنڈے پانی سے اور ایک مرتبہ گرم پانی سے مگر سب سے بھیانک اور دردناک بات یہ تھی کہ پادری بننے کے لیے مردوں کو ایک خاص قربانی دینا پڑتی انہیں اپنے مقصود آدھا کو کٹوانا پڑتا تھا جو کہ کافی دردناک عمل ہوتا ہوگا نمبر ون بندروں کی پولیس قدیم مصری لوگوں نے دنیا کی پہلی پولیس فورس بنائی تھی جو کہ ٹرینڈ بندروں اور کتوں پر مشتمل تھی یہ بندر اور کتے بازاروں اور احراموں کی نگرانی کرتے تھے اس بات کا ثبوت ایک مقبرے سے ملا جس میں صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک چور کی ٹانگ کو بندر نے پکڑ رکھا ہے جسے گارڈ گرفتار کرنے والا ہے اس کے علاوہ ایک اور مقبرے میں اس بات کے شواہب ملے جس میں بندروں کے خاکوں کے سامنے گارڈ لکھا ہوا تھا تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو لائک کریں اور کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا کہ ان تمام طرح میں آپ کو سب سے عجیب و غریب کون سا لگا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کرنے شکریہ